گجرات اور گجرہ والا میں عظیم الشان محفل ملاد کے بعد سیالکوٹ کی سرزمین پر عظیم الشان محفل ملاد منقض ہوئی جس کی صدارت سجادہ نشین دربارِ آلیہ بلاورہ شریف قلندرِ دورا صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں سیالکوٹ اور اس کے مضافات کے علاوہ دنیا بھر سے دربارِ آلیہ بلاورہ شریف کے عقیدت مند اور ظاہرین لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے سرکار جی جب محفل میں تشریف لائے تو اہلیانے سیالکوٹ نے سرکار جی کا والہانہ استقبال کیا بچے، بڑے، جوان سب ہی نے محفل میں بڑھ کر حصہ لیا عالمِ اسلام کے نامور ناتخان حضرات نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت پیش کیے جس پہ تمام شرکانے ان کو جھوم جھوم کر داد دی پلندرِ دورا صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے لاکھوں کے اجتماع کو پیغان دیتے ہوئے فرمایا بس میں ارسو میں ہم سے ہی دعا کروں کہ اللہ میرے پاس اسی کو بے یا وہاں مجھے بے جس کے مقدر میں تُو نے شفا اور قرم لکھ دیا ہے بس حضور کی محفت ہے حضور کی اقرم ہے میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں شفا میرا اکھنا دیتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر میرے خیلہ پتہ بھی زمین پہ کر رہی سکتا اس لیے یہ جان لو سننے والوں دیکھنے والوں میں پر میرے والے انسان والوں کہ جن کو بھی بلاتا ہے میرا خدا بلاتا ہے مصطفیٰ حرید کے وسیلت میں بلاتا ہے وہ کہتے ہیں فادوس پر کی جس کی احفاظت ہوتا ہے وہ خوا کرے وہ شبہ خود رہی سے تھی جسے روشت میرا خدا کریں سیار کورٹ والوں تمہیں سلام ہو تمہاری محبتوں پر تمہاری عقیتوں پر میری بہنوں سلام ہو یاد رکھو بھوکے دار پر پارتا ہے لیکن بھوکوں کے لیے کچھ اسمور بھی ضروری ہے دیس سال ہو گئے ایک شب کو بھی نہیں سویا ہوں دیس سال ہو گئے پھر لالے سے ناکھ ہے اور دیس سال ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم کے سب سے نگاؤں کے در سب سے بڑا پیغام اللہ کے سامنے جھکنے کا سب سے بڑا پیغام اللہ کے سامنے جھکنے کا اور دیباری آلی امیلوڑا شریف سے ہر روک یہی حکم ہوتا ہے اگر جھکنا ہے تو صرف نیرے خدا کے سامنے جھکو دعا ہے رب نبا سے اللہ پاکستان کی خیر نصیف رکھا اور یاد رکھیں اس خوشکل دور میں آج پورے پاکستان کی سب سے بڑی بیثل بھی ناکھ ہے کیا کہتے ہیں ابھی اس شاہر کو خدیر پیغام اللہ ہے آپ کو رہا مدیں آپ کی خدیر آپ کی خدیر آپ کی خدیر آپ کی خدیر آپ کی ہے تم میرے حضور سے قومت کرتے ہو حقتیر اپنی ذاتیر آپ کو کبھی نہیں لیتا اور جو حضور سے قومت کرتا اس کا قومت ہے میرا سن لیلو لیکن جان خدا کہتو ہمارے دلوں کے در خوبِ خدا عشقِ مصطفیٰ عدبِ ساما محبتِ اہلِ بیث اور اولیانیہ کا عدب ہے ہم تمام اولیانیہ کو مانتے ہیں چاہے وہ مزار کے بائر ہیں یا حاضر ہیں کہاں بھی ہم سب کو مانتے ہیں ہم کسی کی بھی عدبی نہیں کرتے سب سے محبت کرتے ہیں آپ تکیر کا پیغام چلو محبت کا ہے اور شفا کا ہے اور کوئی پیغام نہیں ہے بس ہماری محبت وزور ہوں سے پانس ہے وہ کہتے ہیں اطاعت بستقیری کوئی میرے جن سے پوچھے وہاں آگئے ہیں حضر کو جب جہانے نے بکارا سب سے آئے ہیں ہوں سے آزم جب نظرے گا رب خدا عدب کوئی سمجھے یہ آپ تکیر ہوتے ہیں ربی بادشاہ کی خاطر آئے ہیں یہ میری خاطر نہیں آئے میرے مصطفیٰ عدب کی خاطر آئے ہیں بہت سارے لوگ کتے ہیں ہاسپیٹوں کو خالی ہوتے رہ جائے تم جو ہاسپیٹوں میں مرید ہیں ان کے سر میں بھی ہاتھ رکو میں نام خدا عدب رسول یا کرتے ہیں بھوک باروں میں رمضوں بھی چھوڑا دے گا سر میں ہاتھ رہنا توانی نوٹی ہے بھوک ماننا نہیں نوٹی ہے قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں سیالکورٹ میں لاکھوں کے اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دہشتگردی نے جو بیڈیا لوگوں کے دیول و دماغ پر قصد دی تھی ان بیڈیوں کو نام خدا اور عشق مصطفیٰ اور قرآن کی تعلیمات سے ہی کھولا جا سکتا ہے اس کا عملی نمونہ قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے محفل کی صدارت فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ نام خدا اور عشق مصطفیٰ پر سب کچھ قربان ہے محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے لاکھوں ظاہرین کو دم فرمایا اور صلاة و سلام کے بعد ملک پاکستان اور عالم اسلام کے سلامتی اور سربلندری کے لیے خصوصی دعا کی گئی پریشانی اور دکھوں کے ستائے ہوئے لوگ محفل سے رخصت ہونے کے بعد خوشی خوشی زندگی کی جانب واپس لوٹ گئے دربارِ آلیا بلاورہ شریف